اللہ کرم اے سجی تجھے جہاں اعداب اسلام تیری دھوم مجیہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فا اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الالسلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی آلکہ وعسف حابکا حبیب اللہ الالسلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی آلکہ وعنی آلکہ اصف حابکا نور اللہ مجھے میں اسلامی بھگیر اور مدنی چینل کے ناظرین آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے اتدار دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں فیضان مدینہ ہیں خلیج کے ایک ملک میں مکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اعلانی مدین مدینہ باہر بردنہ کراچی میں مولادات افطار کا احتمام فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے بغرا دیش کے شہر سجد پور میں چوک درس کا سلسلہ فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے کنیوں کے شہر کاکہ لگا میں علاقہ دورہ برائے نکی کی دعوت کے مناظر فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے آئے کے اب دعوت اسلامی کی مدن خبروں کی تفصیل سنتے ہیں الحمدللہ عز و جل شیخ پریتر امیر اہل سنت دانوی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قابل رضوی دامت برکاتو العالیوں نے عالمی مدینہ مرکل فیضان مدینہ ابو بلال مدینہ کراچی نے مدینہ مذاکرہ فرمایا اس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتو العالیوں نے اسلامی رہیوں کو اپنے مدینہ کنے سے بھی نوازا آئیے اس کی کچھ جھنکیاں دیکھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن خجب سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں قربانی کے لئے اس میں قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں قربانی کے جو ہیں وہ دن آپ نوٹ کر لیں قربانی کے جو تائم ہے وہ عید کے دن صبح صادق انہیں فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر بارہ ذو الحجت الحرام یہ غلوب آفتاب تک رہتا ہے اس درمیان جب بھی قربانی کرے گا وہ اس کا وقت ہے لیکن گاؤں جہاں عید کی نواز نہیں ہے ہے نا گاؤں تو گاؤں میں صبح صادق کے وقت قربانی کی جا سکتی صبح صادق ہو گئی قربانی کی جا سکتی مگر شہر میں قربانی کی جا سکتی جب تک پورے شہر میں کم از کم ایک جگہ پر عید کی نماز کا پہلا سلام نہ پھر جائے تو جیسے ہی عید کی نماز کا سلام پھرا قربانی شہر میں بھی کی جا سکتی ہے اب رہا اب باقی راتیں تو گیارویں راتیں اور بارویں راتیں قربانی کی اے بکری عید کی یہ راتیں بھی قربانی ہی کی ہیں اور رات میں بھی قربانی کرے گا تو جائز ہے البتہ مسئلہ زباہ کا ہے قربانی کا نہیں ہے مطلقا سارے سال کے لئے مسئلہ ہے کہ رات میں زباہ کرنا مکروح ہے یہ مکروح بھی اس صورت میں ہے جبکہ اندھیر آؤ اگر لائٹنگ کا انتظام ہے بچی کا مناسب انتظام ہے یہ اس لئے کہ وہ اندھیرے میں کٹیں گے کچھ نظر نہیں آرہا تو پتہ نہیں رگے کتنی کٹی کیا کٹا سمجھ نہیں آئیگی نا ہو سکتا ہے کہ جانور صحیح نہ کٹے یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ میں نے میرے دیکھے والے ہیں کہ چھوڑی پھرائی اور انگوٹے پر چھوڑی پھر گئی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اندھیرے میں اپنا بھی تحفظ ہے تو اس لئے وہ اگر بٹی کی روشنی درست ہے اجالہ ہے تو اجالے ہی میں جانور کو زباہ کریں بٹی کے تو اب زباہ کرنا مکرو نہیں ہے خلیج کے ایک ملک میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت استانی رکنے شورا ابو بیلال محمد رفیہ تاریس سلمہ الواری نے سنت ابھرا بیان فرماتے ہوئے مزرگان دین کے نقشے قدم پر چلنے کا ذہن دیا مزرگان دین کے نقشے قدم پر سورت ناگاہو سورت ناگاہو سدایتا رہو ساتھ سورت ناگاہو سورت ناگاہو سورت ناگاہو خدم اافری سورت ناگاہو مبلغ دعوت اسطانی نگان بنگلہ دیش مکی کا دنہ بنگلہ دیش کے شہر سید پردنے چوک درس میں شرکت کی ثابت حاصل کی اس دورا مبلغ دعوت اسطانی نے شیخ طریقہ امیر احمد صلی اللہ دعوت برکاتہ والعالیہ کی مشہور تعلیح فیضان صلی اللہ سے چوک درس بھی دیا میں اس آخرے اسلامی رہیوں سے ملاقات بھی کی آئیو بنگلہ دیش میں ہونے والے چوک درس کے مناظر دیکھتے ہیں دعوت اسطانی کے مدن ماحول میں پیر شریف کے نفی روز کا احتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ ازا ودل دعوت اسطانی کے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی سمیت کئی مقامات پر ہر پیر کو بعد نماز اثر مناظر احتار کا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ ازا ودل بروز پیر عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں مناظر احتار کا سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسطانی رکن شورا ابو ملاد حاجی برکت علی افتاری صلی اللہ محول باری نے شرکت کی دوران ملادات دکت انگیز کلام بھی پڑھے گئے اس موقع پر رکن شورا نے اپنے مدن پھول بھی اشارت فرمائے جن سے اسطلان بھائی فیضیاب ہوئے آج کے عالمی مدن مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی میں منعکد ہونے والی ملادات احتار سے استفادہ حاصل کرتے ہیں قضاءوں میں بلالوں تیرے گمبد قضرہ کی قضاءوں میں بلالوں سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگالوں سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگالوں سرکار بلا کر رہاں سرکار بلا کر رہاں حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رعوف رحیم علیہ ابزل الصلاة والتسلیم سے دریافت کیا گیا کہ کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پھر ان کے بعد جو ابزل ہیں پھر ان کے بعد جو ابزل ہیں یعنی حسب مراتب یعنی رتبوں کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے اسی اعتبار سے آفت و بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا برحال یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت سے ہوتا ہے اور نیک بندے صبر کر کے عجر کے خزانے سمیٹھتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہیں جے سوڑا میرے دکھ وچ رازی تے میں سخنوں چلے پاوا موزشتہ دنوں ایک مدن قافلہ کینیا نوردیس جامعہ مسجد کے سفر پر دوانا ہوا جس میں نگانے کینیا مکی قابلہ کے ساتھ دگر عرقین قابلہ نے بھی سفر کیا مدن قافلے کے جگون پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مزاروں محلوں اور گھروں میں جا کرنے کی کدعوت کی دھونے مچائیں مسجد میں بھی درس و بیان کا سلسلہ رہا جونے کی کدعوت کی دھونے مچائیں جونے کی کدعوت کی دھونے مچائیں میں دیتا ہوں سکا دعائیں مدینہ میں دیتا ہوں سکا دعائیں مدینہ مچھے مچھے افطانی بھائیو اور وعدل چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبر ملحظہ فرمائی مذہب خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدینہ چینل دیکھتے رہیں گے غیبت کے خلاف جنگ جارے رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ کرم اے سکرے تجھے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھون مچے ہو اللہ تعالی only اللہ تعالی علی محمد